پاکستان کی جن فنکاروں کو بھارتی فنکاروں نے اپنا استاد مانا ان میں سر فرست نام ملکہ ترنم نور جہاں کا ہے اور ان کو استاد ماننے والوں میں بھارت کی سب سے بڑی گلوکارہ لطا منگیشکر ہیں لطا منگیشکر نے بھارتی فلم انڈسٹری پر حکمرانی کی ہے اور تمام بھارتی فنکار ان کے مدہوں میں شمار کی جاتے ہیں سرحد کے اس پار نور جہاں تھی اور دوسری طرف لطا منگیشکر جن کے گیتوں کو سنتے ہوئے نسلیں جوان ہوئیں اتنے بڑے مقام پر پہنچ جانے کے باوجود لطا نے جس طرح نور جہاں کی عزت احترام کیا اور انہیں استاد کہتی رہی اس کی مثال نہیں ملتی لطا منگیشکر اور نور جہاں کی سہران کن تعلق آغاز برے صغیر کی تقسیم سے قبل ہوا یہ وہ دور تھا جب نور جہاں برے صغیر کی فلم انڈسٹری کی ایک بڑی سلیبرٹی تھی وہ بطور دکارہ لاکھوں دلوں کو اپنا مددہ بنا چکی تھی ان کی سلیلی آواز بھی انڈسٹری کے لیے لاسمو ملسوم سمجھ جاتی تھی دوسری طرف لطا منگیشکر تھی جو ایک نئی نویلی کم عمر لڑکی تھی ایک انتہائی سلیلی آواز کی مالک لیکن کسی کی مدد کی تراش میں لطا منگیشکر نور جہاں کی بہت مددہ تھی اور ان سے ملنے کی بہت خواہش مند اور لطا کی یہ خواہش بلاخر پوری ہو گئی نور جہاں فلم کی شوٹنگ کے لیے ایک سیٹ پر موجود تھی ان کی رہائش بھی فلمی سیٹ کے ساتھ ہی بنائی گئی تھی فلم کے ڈیریکٹرز نے نور جہاں سے لطا کا تعرف کروایا اور کہا کہ یہ نوجوان لڑکی ہے اسے سنیے ذرا کیسا گاتی ہے لطا پہلی مرتبہ نور جہاں کے سامنے آئیں وہ بہت نرویس تھیں لیکن نور جہاں نے انہیں اعتماد دیا لطا منگیشکر نے نور جہاں کا گیت ہی ان کے سامنے گایا لطا کی آواز نے نور جہاں کو بہت متاثر کیا اور یہاں سے اس محبت بھرے رشتے کا آخاز ہوا میڈم کو لطا اچھی لگیں لہذا انہوں نے لطا کو اپنے کمرے میں بھی آنے کی اجازت دے دی لہذا جتنے دن تک فلم کی شوٹنگ چلتی رہی لطا نور جہاں کے پاس ان کے کمرے میں جایا کرتی تھی ان کی صحبت کو بہت انجوائے کرتی یہ وہ وقت تھا جب نور جہاں ایک ٹاپ سلیبٹی تھی اور لطا کچھ بھی نہیں تھی کچھ عرصہ بعد جب برے صغیر تقسیم ہوا تو نور جہاں لاہور آگئیں دوسری طرف لطا محنت کرتی نہیں اور بلاخر کامیاب ہو گئیں بلکہ ایسی کامیاب ہوئیں کہ بارتی فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی گلوکارہ بن کر سامنے آئیں جن کے بغیر کوئی فلم مکمل نہ ہوتی تھی ہر ادھکارہ لطا منگیشکر کا گیت اکس بند کروانے کی خواہش رکھتی تھی گویا لطا کا نام کامیابی کی زمانت بن گیا تھا یہ ایک عظیم کامیابی تھی جو لطا کو ملی دولت شہرت مرتبہ مقام لیکن لطا کو بہت بڑا ذرف بھی ملا تھا اتنی کامیابی کے باوجود لطا نور جہاں کے احسان نہیں بھولی بلکہ اس کا بقاعدہ اظہار بھی کرتی نہیں برے صغیر کی فلم انڈسٹری پر ایسا بھی وقت آیا کہ سرحد کے اس پار نور جہاں اور اس پار لطا تھی کیسا وہ اہد تھا ایک گمنام لڑکی جو کبھی گہری رات تک نور جہاں کے پاس بیٹھا کرتی تھی اب بولی وڑ کی سب سے بڑی گلوکارہ بن چکی تھی بتایا جاتا ہے کہ جب بھی لطا نور جہاں سے ملتی تو ان کے برابر نہ بیٹھتی بلکہ ہمیشہ قدموں میں بیٹھا کرتی تھی انہوں نے کبھی اس احسان کو فراموش نہ کیا تھا دوسری جانب نور جہاں بھی لطا کی بہت عزت کیا کرتی تھی ان کے گانوں کی تعریف کرتی بلکہ ہر ملاقات پر لطا سے گیت سنا کرتی تھی اور دونوں ڈھیروں باتیں کیا کرتی نور جہاں لطا کو نہ صرف گلوکاری کے مشورے دیتی بلکہ ڈھیر سارے دعاوں سے بھی نوازتی یہ محبت اور احترام کا ایک مثالی رشتہ تھا جو سرحد کے آر پر رہنے والے فنکاروں کے درمیان دیکھا گیا ستر سال کی تاریخ میں اس لیول کے دو بڑے فنکاروں میں ایسی محبت اور احترام نہیں دیکھا گیا حیران کن طور پر دونوں طرف یہ بحث ہوتی رہی کہ نور جہاں اور لطا منگیشکر میں کون سی سنگر زیادہ اچھی ہے دونوں نے لا سوال گیت گائے تھے دونوں کے ہاں فلم انڈسٹری ان کے دن سے چلتی تھی دونوں فلموں کے لیے کامیابی کی زمانت سمجھی جاتی تھی ملکی سطح پر ہونے والی تقریبات میں وہ سب سے بڑی سلیبرٹی ہوتی ادہ کرائیں ان کے گیتوں سے کامیاب ہوتی لیکن دلچسپ طور پر جب یہ دونوں گلوکرائیں مل بیٹھتی تو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے خوب لطف اندوز ہوتی دراصل دونوں میں کوئی مقابلہ نہ تھا دونوں ہی حکمران تھیں اور ایک دوسرے کے لیے ان کا استاد شاگرد اور بہترین دوست کا رشتہ تھا اور ان کے ہاں میار گلوکاری کا نہیں بلکہ ظرف کا ہوا کرتا تھا اور ظرف دونوں کو بہت بڑاتا ہوا تھا میڈم اور لطا کے درمیان ٹیلی فونک باتچیت کا سلسلہ بھی جاری اور ساری رہتا تھا جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزرے ہوئے خوبصورت لمحات یاد کرتیں اور ایک دوسرے کے پاس آنے کی حسرت کا اظہار کرتیں جب میڈم نور جہاں علیل ہو گئیں تو اس وقت بھی وہ جن لوگوں کے ساتھ بات کر کے اپنا دل ہلکہ کرتی تھی ان میں لطا جی بھی شامل تھی میڈم نور جہاں لطا سے دعا کرنے کے لیے کہا کرتی تھی کیونکہ انہیں ان دنوں بے حد تکلیف سے گزرنا پڑھ رہا تھا اور لطا کو ان کی تکلیف کا اندازہ ان کی آواز سے ہو جاتا تھا اور وہ انہیں تسلیہ اور دلاسے دیا کرتی تھی کہ میڈم آپ بہت جلد سے احتیاب ہو جائیں گی لیکن ملکہ ترنم نور جہاں کا وقت پورا ہو چکا تھا ملکہ ترنم نور جہاں ستائیس رمضان و مبارک کو کراچی میں انتقال کر گئیں ان کے انتقال پر پاکستان اور بھارت کی فیضا سوگوار ہوئی ہر شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے میڈم کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا لطا منگیش کر ہر سال میڈم نور جہاں کی برسی پر سوشل میڈیا پر اپنا پیغام شیئر کرتی ہیں جسے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں میڈم کے لیے کس قدر محبت اور عقیدت کے جذبات ہیں لطا نے ہمیشہ میڈم کو دنیا کی بہترین گلوکارہ کرا دیا اور خود کو ان کا شاگرد گردانہ جو ان کا بڑا پن ہے اور اسی بڑے پن کے وجہ سے وہ بھارت کی سب سے بڑی گلوکارہ ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور جہاں کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کریں اور لطا جی کو صحت اور لمبی عمر اتا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اتا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں آپی رہے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور مزید کن فرنکاروں کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائی گا موسیقی موسیقی موسیقی